اسلام علیکم میں ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو ناظرین آج اتوار گیارہ فروری ہے آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہے ریپورٹر کی ڈائری یعنی کہ ماضی کے دریوں کے حوالے سے میں ہوں کہ سلگتا ریتا ہوں جلتا بھی نہیں بجتا بھی نہیں دل ہے کہ دھڑکتا ریتا ہے رکتا بھی نہیں چلتا بھی نہیں ناظرین پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا وہ تھا ساؤت کے ایس ایس بی فلق قرشید پر فلق قرشید کے بارے میں ڈائری میں بہت زیادہ صفحات ہیں بڑی تفصیل سے جو ہے اس وقت کے حالات کا میں نے ذکر کیا ہے کچھ صفحات میں پڑ چکا ہوں اور بہت سارے صفحات میرے سامنے اس وقت بکھرے پڑے ہیں اپنے اندر انتہائی خوفناک واقعات کو لیے ہوئی پچھلے پروگرام میں میں نے ایس ایس بی ساؤت کے دو پرسنل سٹاف افسروں کا ذکر کیا تھا ایک انسپیکٹر عبدالوحید باجوہ اور دوسرے جو ہے وہ سب انسپیکٹر ملک مرتضی آوان پہلے وحید پی اے سو تھے انہی کی تو فیل جو ہے خود مرتضی آوان وہاں تک پہنچے ہیں اور بعد میں وہ قابض ہو گئے پی اے سو بن گئے دونوں میں چپکلش کی چلی آ رہی تھی ایک دوسرے کو گرانے کے لیے یعنی رکاوت میں جس طریقے سے محبوبہ پر قبضہ کرنے کی ایک جنگ ہوتی ہے وہی جنگ جو ہے ان دونوں میں بھی اس وقت دیکھنے کو مل رہی تھی اور دونوں جو ہے وہ فلخ ورشید پر جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے ایک دوسرے سے بڑھ رہے تھے تو ان کی خوبیاں کیا ہو سکتی تھی وہ یہ کہ کون کتنا زیادہ فلخ ورشید کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے وحید سیدہ تھا سادہ تھا بے وقوف تھا یا اتنا اقل من نہیں تھا جتنا اقل من مرہوم مرتضی آوان تھے مرتضی آوان کی سوچ جہاں ان کی سوچ ختم ہوتی تھی وحید کی وہاں سے سوچ شروع ہوتی تھی مرتضی آوان کی پچھلے پروگرام میں میں نے مرتضی آوان اور ان کے سسرالی رشدار دیر زیادہ کے دوری قتل کی واردات پر بات کی تھی کہ ان کا قاتل کون تھا مظاہر خرم پر شبہ تھا کہ خرم اسے قتل کر گیا ہے دونوں کو اور اس واردات کے بعد میرے آفس میں ان کا آنا اور اسی گن کو لہراتے ہوئے جس گن سے بقول ان کے انہوں نے فائرنگ کر کے مرتضی آوان اور اس کو ہلاک کر دیا ہے وہ گن لے کے میرے آفس میں آنا جس سے اس وقت بھی دھوان نکل رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھے کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں لیکن وہ اس مقصد سے ضرور وہاں بھی جوائے گئے تھے کہ دو کے بعد تیسرے کو بھی آپ نے وہاں جرانا ہے یعنی کہ مجھے اس وقت میں نے کہا تھا نا کہ پچھلے پروکرام میں کہ مارنے والے سے بچانے والی کی ذات جو ہے بڑی بلند ہوتی ہے اپنے فیصلے ہوتے ہیں اُن پر والی ذات کے آیا تو اسی مقصد سے لیکن حاجت ان پر حاوی ہو گئی ان کے ارادے پر ان کے خیالات پر ان کی سوچ پر اور حاجت پوری کرنے واشروم چلے گئے جس گن سے انہوں نے میرا کام تمام کرنا تھا وہ گن وہ میرے ٹیبل پر رکھ کے چلے گئے وہی گن اٹھا کے میں اسے اسی وقت جو ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچا سکتا لیکن مجھے کچھ نہیں معلوم تھا اگر معلوم ہوتا بھی تو میں کچھ نہیں کرتا قانون کو کمس کم ہاتھ میں نہ لیتا واپس آکے وہ گن لے کے چلے گئے یہ کہہ کے گئے کہ میں نے تمہارے دوست کا کام تمام کر دیا اب کون ہے اس کے پیچھے ماسٹر مائن کون تھا سب کو پتا ہے تفتیش کرنے والوں کو نہیں پتا ہے مجھے بھی معلوم تھا لیکن اس وقت کراچی میں صورتحال بہت خرام دی خوف و حراس کا عالم تھا پچھلے پرگام میں میں نے زند زرد زمین کا ذکر کیا تھا یہ جو آرکیٹیک کوپرٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کی زمین میں بہت لوگوں کا خون چوسہ ہے بہت خون پیا ہے اس نے کیانی برادران قابض ہیں اس پر کیانی برادران خرم کا ایک بھائی کہتے ہیں بابر اب انہی لوگوں سے جو ہے وہ ہاتھ ملا چکا ہے بحالت مجبوری یا کچھ بھی کہا جائے عربو کی زمین ہے سب سے پہلا شکار گل ہوئے گل سے مجھے بھی ملنے کا موقع ملا ہے اس خوفناک سوسائٹی میں ہماری شامعہ گزر کرتی تھی رنگین شامعہ مرتضی آوان کے ساتھ مجھے بھی انہوں نے پلات اس وقت آفر کی تھی کہ آپ لیں میں نے کر نہیں اس پلات کو لے کر جو ہے میں کفن خرید نہیں سکتا منع کر دیا میں نے قیمتی پلات مجھے دینے کی اس وقت کوشش کی گئی تھی اس وقت دوسرے گروپ میں جو ہے وہ گل کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کرنے کی سپاری دی تھی مرتضی آوان کو پتہ نہیں دس لاکھ پچیس لاکھ روپے لیے تھے ایک کلاشن کوف بھی دی تھی کہ ان پر مقدمہ کرو لیکن چونکہ وہ مرہوم بہت تیز تھی بہت ذہین تھی انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی انہیں بٹھایا اور ان کو اعتماد میں لے کر کہا گیا کہ تمہارے دوسرے ساتھیوں نے جو ہے تمہارے خلاف مقدمہ درج کرنے اور یہ کلاشن کوف تم پر رکھنے کے لیے اتنے پیسے دی ہے ماملات ان سے بھی تیوے انہوں نے کہا کہ جتنے دیے میں ڈبل دینے کو تیار ہو خیر یہاں سے بھی وہاں سے بھی لے کے ماملے کو رفع دفع کر کے تعلقات بنا دیئے گل سے اور وہاں ان کو یہ کہا کہ بھئی اس میں بڑی ایجنسی انگل ہو بھی سوچو کہ یہ لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے پیسے بھی گئے کلاشن کوف بھی گیا اور کچھ بھی نہیں تعلقات ان کے اس گروپ سے ہو گئے تھے یہ ان کی ایک شروعاتی مرہوم مرتضی آمان کی ٹیکن آہستہ آہستہ مرتضی آمان جو ہے وہ اس پورے لینڈ مافیا کا جو ہے ایک طریقے سے ماسٹر مائن بن گیا دونوں طرف کو کترنے لگا کیانی برادران کو بھی اور یہاں پر گل کو بھی ظاہر ہے کہ ڈبل گیم جب اس قسم کی کھیل میں شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا اور پھر جو جس ٹہنی پر بیٹا ہو جس شاخ پر بیٹا ہو اسی کو اگر آری سے آپ کاٹنا شروع کرتے ہوگے تو پھر آپ کا آشیہ نہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے میں بات کروں گا فلق و شید اور مرہوم مرتضی آمان کے تعلقات کی خرابی کی وجہ کیا تھی ڈومیسٹک پرابلم میں مداخلت کرنا دوسرے لبزوں میں جو ہے پلیک میں کرنا پچھلے پرگرام میں میں نے کہا تھا اور میں نے اس وقت بھی مرہوم سے کہا تھا کہ یہ جس ڈگر پر وہ چل پڑے ہیں یہ اس کا اینڈ جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہوگا لیکن وہ نہیں مانے زدی بہت تھی بہت زدی گھر کی طرف سے جو ہے وہ کچھ مطمئن نہیں اکثر شکایتیں کیا کرتے پہلے گھر سے شاکی تھے تب جا کر انہوں نے دوسری شادی کی دوسری شادی کے بعد میں نے ان کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے بہت خوش تھا زیادہ وقت دوسرے گھر میں وہ گزارا کرتے تھے کیا وجہ ہے اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اب میں بات کروں گا ڈائری پر سلیم سبا پر میں سٹاپ کیا تھا لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں لندن چلے جاتے ہیں فلخ خوشید اپنی صاحب زادی کے علاج کے لئے پندرہ دن بیس دن یا پچیس دن خالباً آئی جی افضل شیگری ایڈیشتن ایس پی ایسٹ سنہ اللہ باسی جب چلے جاتے ہیں اس اس پی تو اس کے بعد ایس ڈسٹرک میں ایک خاموش آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے آئی جی کی جانب سے کیونکہ ایس ڈسٹرک اس وقت آرگنائز جرائم کا گھڑ بن چکا تھا ایس نگری ہو یا ناتا خان گوٹ پھورا ہر طرف جو ہے وہ آرگنائز جرائم اس وقت یہ گھٹکا ماوچ چھا لیا ایرانی ریزل نہیں تھا اس وقت جو ہے صرف منشیات کا تھوک بے اپار چل درہ تھا سوراب گوڑ ہو عیسی نگری ہو یا پھر ناتا خان گوٹ ہو یہ گوڑ جو ہے یہ مرکز منشیات کے پوری کراچ بلکہ پورے سن میں ایک طریقے سے یہ مشہور ہو گئے تھے کہ گرین زون ہے وہاں پر آپ جائیں آپ کو تھوک کے سا پر منشیات ملے جوہ سٹھا بھی وہاں پر دبا کے چل رہا تھا ظاہرہ اسیسپی نہیں ہے تو مرہوم مرتضی آوار تھے فلک لندن میں تھے تمام اختیارات جو ہے انہوں نے اپنی طریقے سے سلطان مرہوم کے حوالے کر دی تو مرہوم نے بہت سارے کام ان سے ایڈوانس میں کروا لی تھے بہت سارے ایسے چوز کے بہت سارے پولیس افسروں کے ٹرانسور پوسٹنگ سسپینشن کے آرڈر تک انہوں نے کروا کر اس پر سائن تک لے لیے تھے فلک خوشی سے صرف ان پہ آرڈٹ نمبر یعنی انوڈ آوٹ وہ باقی تھے باقی تمام تر کام لیگل ہو کر چکے اپنے اب آپ جتنے بھی اربنہ جرائم کے اڈے چل رہے ہیں وہاں پر چاپے مارے کاروائیاں کریں پہلا چاپا ان کا پڑتا ہے عیسیٰ نگری میں چوئے کے ایک اڈے پر وہاں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کے لے آتے ہیں مقدمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے جو مقدمہ نہیں کرتا ہے خرشید کے جو پی ایسو کا فون چل جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آرڈر جاری ہو جاتا ہے خود سنہ اللہ باسی کی پوری کی پوری ٹیم جنہیں چھاپے مارے ہوتے تمام کے سسپنشن کے آرڈر جاری ہو جاتے ہیں تستخط پیچھے خرشید کے آفیس میں آتے ہیں سنوالہ باسی تو پتہ چلتا ہے جی ریڈر کہتے ہیں کہ ساری ٹیم جو آپ کے ساتھ بھی سب سسپنڈ ہو گئے کس نے سسپنڈ کیا یہ آرڈر اب وہ آرڈر کو الٹ کر الٹ کر یہاں وہاں دیکھ رہے کہ یہ سسپی تو ہے نہیں لندن میں تو یہ سائن تو انہی کہیں پرانے سائن اس کو میج کرتے ہیں کہ سیندو سب اس کے پھر کیا ہو جہاں چھاپا مارتے وہاں سسپنشن آرڈر رہی ہوتے یہ تھا کمال مرہوم جو تھے مرتضی آوان مرتضی آوان سے ہماری دوستی ہماری بائیچارگی تعلقات بہت پرانے تھے اس وقت سے تھے جب فلقوشیت کا وجود بھی نہیں تھا یعنی وہ جب کانسٹیبل تھے اور پی آر آفیس جو سی پی او میں ہوا کرتا تھا وہاں پر وہ کام کرتے تھے وہ زمانے میں سی پی او میں پی آر او کا آفیس ہوا کرتا تھا اور مارننگ ریپورٹ جو ہے وہ اخوار والوں کو وہی سے ملا کرتی تھی کاربن کاپی لگی ہوئی ہم سب سے پہلے کرائیم ریپورٹ جایا کرتے سی پی او میں اور سی پی او سے وہ ہمیں کوپی ملا کرتی تھی وہاں ان سے ہمارے تعلقات ہو گئے تھے یہ ہمیں وہاں چائے اور سمو سے کھلایا کرتے تھے اور اس کی آر میں پھر یہ جنہیں تنگ کرنا ہوتا تھا ان کی خبریں ہمیں دیکھ خبر لگوایا کرتے تھے اور اس کے بعد ان کی دکانداری شروع ہو جائے کرتے تھی یہ ان کی شروعات تھی ملک مرتضی آوان مرہوم کی مرتضی آوان جو ہے پولیس میں اپینٹ ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ کسی اور فورس میں تھے وہاں سے چھوڑ کے آگئے تھے یا بگوڑے تھے یا جو بھی کہیں وہاں سے نکالے گئے تھے یا خود چھوڑ کے آگئے تھے اس کے بعد انہوں نے پولیس کو جوائن کیا لیکن میں ان کی ذہنت کی ان کی دانش مندی کی ان کی عقل مندی کی دات دیئے پغیر نہیں رہ سکتا اب ایک واقعہ میں یہاں پر اور بیان کر کے ڈائری کے صفحات کو پڑھنا شروع کر دوں گا ایک بات میں یہ کرتا چلوں کہ پولیس والے جو ہے غلط کام خود کرتے ہیں اپنی رضا مندی سے واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ساؤت میں اس اس پی ہوا کرتے تھے خود اقبال محمود جو آئی جی بھی بنے ان کے دور میں ایک ایسے چوتے پریڈی انسپیکٹر ملک منظور جن کے میرا خیالیں بتیجے ہیں یا بانجے ہیں اس وقت ایسے چو لگے ہیں پتن کئی پر ملک آمیر ملک ان کے خیال بانجے یہ دو بائیتے حق باؤو کے نام سے مشہور تھے ملک منظور کے بڑے بائیتے ملک محمد حسین ساری سرویس ان کی ملیر سیٹی لانڈی قائدہ باد قرنگی انہی علاقوں کی تھی وائی سیکٹر ہے قرنگی چار یا پانچ میں ایک بہت بڑے پلات انہوں نے ابھی بید کے قبضے میں ہے حق باؤو گروپ کے نام سے یہ میں شعور ہیں انہی کے گروپ میں جاتے وہ حکیم تنولی بھی شامل تھے جو بعد میں ڈی ایس پی اور شہید ہو بیت ان کا اس وقت ایک صاحب زیادہ ملک خیال ہے تو یہ اس گروپ سے ان کا تعلق تھا ملک منظور ایس جو پریڈی ہیں میں ہمارے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا روفی بیلڈرز میں بھی ان کی پارٹنرشپ تھی میں اکثر پریڈی تھانے جائے کرتا تھا ایس پی طرح سے پور آتا ہے کہ انٹی برگلری سکوارڈ ہے وہ کوئی زخمی کو لا رہے ہیں یا کوئی باڈی لا رہے ہیں وہ آپ کے علاقے میں کسی بلڈنگ سے اسے گرائیں گے اور آپ نے اسے ان کاؤنٹر شو کرنا ہے میرا خیال ہے کوئی بھورا نام تھا نبی بخش کے علاقے سے تھا کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق تھا لیکن پولیس اس کو مار کر ٹارچر کے ذریعہ اب اس کو جو ہے وہ ایک جالی پولیس مقابلے میں اس کی موت کو ظاہر کرنا چاہی تھی اس مقصد کے لیے انہوں نے ملک منظور کو فون کیا میں گواہ ہوں میرے سامنے ملک منظور نے انتہائی جرت کے ساتھ فون کرنے والے کو جواب دیا کہ یہ غلط کا میں نہیں کروں گا جب ایک مقابلہ میرے علاقے میں میری موجود میں نہیں ہوا تو میں دوسروں کا گناہ اپنے سر کیوں لوں میں یہ نہیں کروں گا دوسری طرف سے غالباً اس اس پی تھے انہوں نے کہا ٹھیک اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ چار چھوڑ دیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر اسی وقت انہوں نے میری سامنے جو ضمیر کے پر بوجھ نہیں پڑھنے دیا غلط کام نہیں کرنے دیا غلط کام نہیں کیا دوسروں کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگے اسے آپ بزدلی کہیں یا کچھ بھی کہیں یہ دلیری نہیں ہے یہ حق اور سچ کا ساتھ دینے والی بات ہے غلط لوگوں کے ساتھ سے خود کو دور کرنے والی بات ہے انہوں نے وہی کیا جو کہ ایک زندہ ضمیر ایک صحیح پولیس افسر کو کرنا چاہیے انہوں نے وہی کام کی تو جتنے بھی یہ جو پولیس مقابلے اس وقت ہوا کرتے تھے جس کو میں آج بھی یہاں پر بیٹھ کے آن کر رہا ہوں کہ تقریبا نائنٹی نائنٹ جالی مقابلے ہوا کرتے تھے پولیس میں اصلی مقابلے کرنے کی تو صلاحیت ہی نہیں کام مقابلہ کرے گی ان سے زیادہ اچھی جو ہے وہ فائرنگ ان سے زیادہ اچھا نشانہ ان سے زیادہ حمد دلیری جو ہے وہ حملہ آوروں میں ہوتی ہے چاہے دیشتگرد ہو چاہے وہ ڈاکو ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ان میں زیادہ حمد ہوتی ہے پولیس کے مقابلے میں پولیس والے بیچارے تو کیا کہوں بہرحال وہ مقابلے جالی ہوا کرتے تھے لیکن مقابلے کرنے والوں کو ان میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی اخلاقی لحاظ سے قانونی لحاظ سے کہ وہ انکار کر سکے اپنے آفیسرز کو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم انکار کریں گے تو نوکری بھی جا سکتی ہے پوسٹنگ بھی جا سکتی ہے زیادہ تر جو ہے وہ پوسٹنگ کو بچانے کیلئے جو ہے وہ انکار کرنے کی جررت نہیں رکھتے لیکن ملک منظور جیسے پولیس کے جو اس اچھو تے وہ انکار کر دی کرتے کہ ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے پوسٹ جاتی یہ جانے دو نوکری جاتی یہ جانے دو لیکن ہم جرم میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے ظاہر ہے کہ یہ جو آپ کے افسران کوئی کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں آپ یہ غلط کام کریں کوئی گن پوائنٹ پر تو آپ سے نہیں کہا جاتا آپ خود کمپرومائز ہو جاتے ہو آپ کا اپنا لالچ آپ کے آرے آتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میری پوسٹنگ خطرے میں پڑ جائے یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا اور اس دور میں میں تنہ اپنا کام کر رہا تھا اور اتنے مزور قسم کے ایسے سپیس کو میں آڑے ہاتھوں لیا کرتا تھا اپنی خبروں کی شکل میں خبروں کے نتیجے میں اور اپنی اس ڈائری کے نتیجے میں بہت بےباق انداز میں بہت جرت مندان انداز میں اسے آئینہ بنا کر لفظوں کا شکل میں پیش کیا کرتا تھا جس میں وہ اپنا بدبودار اور گناہ لوت چیرہ جب دیکھا کرتے تھے اس سے لال پیلے جائے کرتے تھے اس دور میں ایس سپی کو کسی ایس اچو کو یہ کہنا کہ آپ اس ریپورٹر کے ٹانگیں توڑ دو میں تمہیں سچو لگا دوں گا تو پورے علاقے کی ٹانگیں توڑنے کو تیار ہو جاتے تھے کیونکہ صورتحالی ایسی تھی جب جالی مقابلے کوئی کر سکتا ہے تو پھر کسی اخبار والے کو میڈیا والے کے ہاتھ پاؤں توڑنا اسے مارنا کون سا مشکل کام میڈیا والے کوئی لوہے کا بنا ہوتا ہے یہ انہوں نے اس وقت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر میں کہوں گا کسے اللہ رکھے اسے کون چکے اب یہ کچھ ڈائری کے صفات پڑھ لوں ڈائری کے سارے واقعات میں پڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ پر پروگرام کا دورانیا بہت بڑھ جاتا ہے یہ جو رپورٹر کی ڈائری ہے یہ ہے جناب 11 جون 2000 کا اخبار ہے میرے سامنے خیر ہم ذکر فلخ رشید کا سلیم سبا کے گھر میں رہنے کا کر رہے تھے جہاں تقریبا سات ماہ تک دونوں میاں بیوی رہے اس کے فوری بعد انہوں نے 40 لاکھ مالیت کا ایک بنگلہ بلاک ٹو کلفٹن میں خرید لیا جہاں وہ دونوں میاں بیوی شفٹ ہو گئے جس کے بارے میں جب ان کے دوستوں نے ان سے پوچھا کہ 6-7 مئینے کے ساوت کے ملازمت کے دوران اتنا قیمتی بنگلہ کہاں سے بنوا لیا ہے تو اس پر فلخ خرشید نے مسکراتے ہوئے یہ جواب دیا کہ یہ رقم ان کے سسر نے اپنی بیٹی کے لیے امریکہ سے بجوائی ہے تاکہ اس سے بنگلہ خرید سکے اس رقم کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بات کی تحقیق سے پتا چلا کہ فلخ خرشید کا خسر امریکہ کے بینک میں اتنا بڑا افسر ہے کہ وہ اپنی پوری مدد ملازمت کی تنخواہ بھی لے کر کراچی بجواتے تو اس سے اتنا قیمتی بنگلہ وہ نہیں خرید سکتے تھے خبر خیر جھوٹ جھوٹی ہوتا ہے فلخ خرشید کی تمام برائیوں کے باوجود ان کی زبان میں بڑی مٹھاس دی اگر کبھی وہ اپنی لاہوری زبان میں کسی ماتحت کو ڈانٹ بھی تو وہ ماتحت مسکر آیا کرتا تھا جس سے انہیں اور غصہ آیا کرتا تھا انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی ڈانٹ میں بھی مزا تھا ایک بار رات کو انہوں کسی ایڈمورر کو تھانے کے کسی ایڈمورر سے بات کی تو ایسی چو صاحب جو ہے وہ اپنے ترنگ میں تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ پون کرنے والا جو ہے وہ ترنگ میں کہتے ہیں ہاں یار کیا حال کیا پوچھ رہو کیا پوچھ رہو فلک یار کیا کیسے بات کرو اس قسم کے انداز منہ نے بات کی تو اگلے دن فلک خرشید نے اپنے آفس بلالی اس نے کہا ہاں بھئی اسی ٹوم نے آتے مجھ سے رات نے بات کی تھی اب وچارہ وہ جو ایسو چوت تھا وہ تر تر کام پر آت ہے کہ میں رات کو پتہ نہیں اپنے ترنگ میں میں لاہوری زبان تھی بڑی مٹی تھی خیر ان کی ساؤت میں پوسٹنگ جو ہے وہ انیس جون انیس جون انیس سو بیانوے کے پہلے آپریشن سے ایک روز قبل کی گئی تھی ذکر سلیم صبح کے گھر ان کی ریائش اور وہاں سے اپنے بنگلے میں منتقلی کا ہو رہا تھا کاروباری اور انہوں نے سلیم صبح کے ساتھ مل کر کورنگی میں پلاسٹک کے برتن بنانے کی فیکٹری قائم کر لی اور جب وہ اپنے ذاتی بنگلے میں شفٹ ہوئے تو انہیں ان کے مشیروں نے گمراکن اطلاعات دی کہ سلیم صبح اور ان کے والد نے آپ کے ساتھ زبردست بیمانی کی ہے اور انہیں سستی مشین مہنگے داموں دلا کر دس لاکھ روپے کا نقصان پہنچ جایا یہ سننا تھا کہ وہ غصے سے لال پیلے ہو گا نہ آؤ دیکھا اور نہیں داؤ دیکھا یعنی کہ جس نے کہ دیا کہ کوئے آپ کا کان لے کے چلا گیا تو کان کو نہیں دیکھا کوئے کے پیچھے دوڑ پڑے معذرت کے ساتھ یہ اضافہ میں کروں یہ نہیں ہے اس میں دائری میں اس وقت خیر یہ سننا تھا کہ وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے نہ آؤ دیکھا اور نہ ہی بتاؤ دیکھا اور سلیم سبا کے گھر پر چھاپا ڈلوا کر ان کے گھر سے تین گاڑیاں زبط کر لی اور اس وقت دو گاڑیاں واپس کی جب ان سے اپنی رقم واپس حاصل کر لی اس طرح سے انہوں نے اپنے با اخلاق ہونے کا عملی ثبوت پیش کیا اس کاروباری خاندان کی بیزتی کی گئی جنہوں نے ایک اجنبی جوڑے کو گھر کے ممبروں کا درجہ دے کر ایک ہی گھر میں رینے کیلئے جگہ دی تھی پڑھنے والے خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کا طرز عمل کس طرح تھا ایس ایس سعود بننے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے قدری تھانے پر چھاپا مارا جہاں ایک شخص ناجائز پایا گیا جس پر انہوں نے قدری تھانے کے ایس ایچ امتیاشے ہوئی ہیں جو کہ خود جام صادق علی مرہوم کی سیکٹری تھے اور سارا آپریشن اس زمانے میں پیپلز پارٹی گرلا انہی کی مشاورت سے چلتا رہا لیکن اس کا نزلہ اس وقت کے سیدھے سادھے ڈی آئی جی سی آئی سمی اللہ مروت پر پڑا جو بعد نے مقدمات اور سزا اور جیل کالکوٹی تک پہنچا کیا کہ اس نے کرے کون بھرے کون تو یہ وہ امتیاش شیخ تھے کہ امتیاش شیخ نے پھر فون بھی کیے دو تین بار انہیں ایس ایس پی کو کہ ایس ای چو کلری کو بحال کریں ٹیلی فون کی لیکن وہ ایس ایس پی اتنا طاقتور تھا کہ کسی کی سفارش سننے کو تیار ہی نہیں تھا وہ صرف ایک ہی سفارش جانتا تھا یعنی بے جان کاغذ کے ٹکڑوں کی سفارش کیونکہ ان کے مشیر وہ وحید باجوہ تھے وحید باجوہ نے کہا تھا کہ اس وقت تمام تانوں کو آپ نے خالی کرنا چھاپے ماریں گے ایس ای چو کو شروع کر دیا تھا ایک ایک کر کے تھانوں کو خالی کر دیا تھا اور اس کے بعد وہاں اپنے منحسن تھانے داروں کی پوسٹنگ کرتا تھا ان دنوں کراچی پولیس کے ڈی آئی جی اسج جانگیر تھے وہ فلخ خرشید کے بجوائے جانے والے ڈی آ لیٹر پر لکھے افسروں کے افسروں کے کرو ہو چکا تھا پچھلے پروگرام میں کہ چکا ہوں کہ کس طریقے سے تور کو پکڑنے کے لیے آئے تھے جو کہ وہاں اللیگل بٹھائی تھا انہوں نے یہ اطلاع تھی خود فلخ کرشید کے پاس اطلاع دینے والے کون تھی یہی آپ کے وحید تھے وہاں گئے وہ نہیں غصے میں لال پی لے ہو کہ یہ کہ کہ وہاں پر گئے کہ میں یہ سمجھوں کہ آیا ہی نہیں میں پھر آؤں گا یہ کہہ کہ چلے گئے تھے بعد میں انہوں نے اپنا ٹرانسفر کروا دیا لیکن ان کا ایک کام تھا جو کہ ان کا اپنا لادلا ایک ہیڈ خانس چبل تھا عرفان کی میں نے پوسٹنگ کے بڑے موزوری میں کہوں گا کہ ان سے زیادہ طاقتور تھے ان کی بھی ساری سرویس جو ہے ان کے تعلقات بھی بہت زیادہ پڑ گئے تھے اب فلخ خرشید کے لادلے پن کا ایک واقعہ میں یہاں پر شیئر کروں کہ اس ایک واقعہ نے انہیں زمین سے آسمان پر پہنچا دیا ان کے تعلقات آشکارہ ہو گئے اس ایک واقعے سے پوری سن پولیس میں جو ہے وہ ان کا ایک سکھا بیٹھ گیا بڑے بڑے افسران گبرانے لگے ان سے تر ترانے لگے کہ بھئی اس کے آگے پیچھے سے مت گزرو یعنی کہتے ہیں کہ افسر کے اگاڑی سے اور گوڑے کے پیچھاڑی سے وہ صورتحال بن چکی تھی فلح خرشید صاحب کی بھئی یہ تو بہت طاقتور ہیں ان سے مت بگاڑو ورنہ نظر بھی نہیں آگے واقعہ کیا ہے دائری کے اوراک میں سے میں نے اسے ڈھونڈ ہے اس واقعے کو کہ فلح خرشید کے لادلے پن کا ایک اور واقعہ میں ریپورٹر کی ڈائری پڑھنے والوں کی نظر کر رہا ہوں وہ اس طرح کے چوراسی پیچاسی میں ان کی پوسٹنگ فیروز آباد سب ڈیویزن میں اس پی کی حصے سے ہوئی تھی ان دونوں ایس ٹسٹک کے اس اس پی نیاز صدیقی اور آئی جی بشیر احمد صدیقی تھے یہ کوئی اشتدار نہیں ہے لیکن صدیقی دونوں ہیں یہ یہ نیاز صدیقی بعد میں آئی جی بن کے ریٹیر ہو گئے اچھا فلح خرشید بھی نئے نئے پولیس سرویس میں آئے تھے اور یہ ان کا دوسرا سبڈویزن تھا ضرورت سے زیادہ ہی رنگین مزاج تھے ہر وقت دوستوں میں رہتے تھے تارک روڈ پر انہوں نے ایک آلی شان بنگلہ کرائے پر لیا تھا جہاں دن رات محفلیں لگا کرتی تھی ان محفلوں کی تعداد میں اس وقت اضافہ ہوا جب ان کے سکوارڈ کے ہاتھوں تارک روڈ کی ایک سب سے بڑی کال گرل لڑکیوں سمیت پکڑی گئی تھی اس دوران کسی کیس کی تفتیش کے معاملے میں ان کی جڑپ اپنے اسیس پی نیاز صدیقی سے ہو گئی اور معاملہ آئی جی سن بشیر احمد خان صدیقی کرتے وے فلہ خرشید کا فیروز آباد سب دیویزن سے نوشہر و فیروز ٹرانسفر کر دیا یہ ٹرانسفر کیا تھا ایک دھماکہ کرنا تھا اگر یہ آج کے دور میں میں یہ لکھا اگر یہ دائری ہوتی تو میں کیا کہتا کہ یہ ٹرانسفر نہیں تھا بلکہ ایک توپ کا گولا تھا جو کہ آئی جی بشیر احمد خان صدقی نے سیدھا فلہ خرشید کے دفتر پر مارا اور دفتر جو ہے تھیس نیس ہو گیا اگر یہ ڈائری میں اس وقت لکھتا لیکن اس وقت بھی میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دماغ تھا ایک بم کا خیر فلہ خرشید اسی روز نوشیر و فیروز جانے کے بجائے سیدھا اسلام آباد کیا دوپیر کو ان کی ملاقات ایوان صدر میں اس وقت کے صدر پاکستان جنرل محمد زیہ و لکھ سے ہوئی جو اس وقت دوپیر کا کھانا کھا رہے تھے انہوں نے اپنے رشتے کے بھانجے فلق و شید کو بھی کھانے میں شامل کی اور ان سے پوچھا کیوں پریشانی کے علم میں آئے ہو کیوں تمہارا چہرہ لٹکا ہوا ہے بتاؤ کیا بات ہے اس پر فلق و شید نے بتایا کہ انہیں بلا وجہ فیروز آباد سے نوشور و فیروز ٹرانسفر کر دیا ہے یہ سنتے ہی زیاء اللہ کا مسکرائے اور بولے کہ تم کون سے سب ڈیویزن فیروز پور میں تھے پر خرشید نے انہیں بار بار فیروز آباد کہتے رہے اور صدر اسے فیروز پور سمجھتے رہے کیونکہ زیاء اللہ خود مشرقی پنجاب جالندر کے رہنے والے تھے تو ان کے ذہن میں فیروز پور جو ہے تھا کہ یہ فیروز پور ہوگا اچھا خیر جس کے بعد صدر نے انہیں تسلی دی کہ تم کراچی جاؤ اور لمبی تان کر سو جاؤ ابھی چار بجے سندھ کے گورنر جنرل جہندات کا ٹیلی فون آئے گا میں انہیں ضروری تاقید کر دوں گا اس طرح سے فلخ خرشید اپنی بازی جیتنے کے بعد خوشی خوشی کراچی آگئے اس کے ایک دو روز بعد اس اس پی ایس نیاز صدیقی اور آئی جی سندھ بشیر احمد خان صدیقی دونوں کا ٹرانسفر کر دیا گیا اس کے بعد کیا تھا چاہے وہ اس اس پی ہو یا ڈی آئی جی ہو یا آئی جی سب کے سب فلخ خرشید سے درنے لگے یہ تھاٹ اور مزے تھے ان دنوں فلخ خرشید کے فلخ خرشید سے میری بے تکلفی بار بی کیو کلفٹن والی ملاقات سے اس قدر بڑھ گئی تھی کہ خود ان کے چمچوں کو یہ بے تکلفی کھڑکنے لگی اور وہ اس موقع کی تاق میں تھے کہ کوئی ایسی کمزوری ہنیف دوامی کی پکڑ لیں جس سے وہ فلخ خرشید کو اس سے بدزن کر سکیں کیونکہ انہیں ڈرتا کہ یہ فلخ خرشید کو ان کے کالے کرتوتوں کے بارے میں نہ بتلا دے ایک روز غلطی سے میں دن دیارے کسی رنگین محفل سے نکل کر دگمگات قدموں کے ساتھ فلخ خرشید کے دفتر گیا اور وہ سمجھ گیا کے ہنیو دوامی کی حالت درست نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے میری انٹری بہن کر دی مجھے اندر آنے سے منع کر دیا اور جو چمچر ان کے تھے وہ اپنے ان مقاصد میں یا ان سادشوں میں کامیاب ہو گئے جس کے لیے وہ پیچین تھے پریشان تھے ناظرین یہ ابھی پروگرام کا ابھی بہت تھیں ایک واقعہ کا ذکر کر کے جو ہے میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا آج کے اس پروگرام کو پہلے بھی میں پروگرام میں تو نہیں لیکن خبر میں یا دھائری میں غالباً میں ذکر کر چکا ہوں اس کا آج میں اس پروگرام میں بھی ذکر کرتا چلوں کہ صدر پاکستان سابقہ آصف علی ذرداری خود فلخ خرشید کے دوستوں میں شامل ہیں ان کے رومیٹ تھے پادراباد میں ایک ہی بنگلے میں دونوں کی رہائش دی شروع میں جب ذرداری صرف ایک بہت بڑے زمیدار کے بیٹی کی حیث سے جانے پیچانے جاتے تھے بگڑے ہوئے بیٹے کسی بھی وڑیرے کے حاکم علی ذرداری اس وقت تک کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ عاصف علی ذرداری کبھی بے نظیر کے شوہر بنیں گے اور کبھی اس ملک کے صدر بھی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے کبھی یہ مفائمتوں کے بادشاہ بھی بن جائیں گے کسی کی بھی کمان میں نہیں تھا اس وقت کے تعلقات ان کے فلق پرشیر سے دونوں ایک ہی بنگلے میں رہا کرتے تھے دونوں کے شب اور روز جو ہے وہ اکٹھے گزرا کرتے تھے ایک زمیدار کا بیٹھا دوسرا پولیس افسر نئی نئی سرویس تھی دونوں کے مجغلے تقریبا ایک جیسے تھے اب میں ان واقعات کا گواہ نہیں ہوں لیکن جو فلق خرشیت کے جو قریبی لوگ تھے ان کے ذریعے اس وقت مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ کوئی ایک لڑکی جو ہے غالباً اس ٹیل ملک کے چیرمین کی بیٹی تھی یا چیرمین جو مارے گئے تھے ان کی جو ہے وہ بنگلے میں آمد رفت تھی غالباً وہ زرداری کے دوستوں میں تھی ایک دن جو ہے کہتے ہیں کہ غلطی سے گولی چل جاتی ہے اور گولی لگتی ہے خود اس خاتون کو لڑکی کو ظاہر ہے کہ اس وقت ہاتھ پاؤں پھول جاتے وہ اپنے دوست کلاس میٹ روم میٹ جگری دوست یار غار فلہ خوشی کہ گولی چل گئی ہے پولیس کیس نہ ہو جائے ایسے چو بہدراباد آپ کے دوست ہیں آپ کے جاننے والے ہیں آپ ایس بھی ہیں اور خود زیاؤ لگ کے جو بھائی ہیں ان کے بہت قریب ہیں آپ کے مامو ہیں چچا ہیں کیا ہیں آپ اس میں میری ہل پھرے انہوں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کہتے ہیں کہ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے اس وقت چور آسی پیچ آسی دیرڑ لاکھ روپیہ لیے گئے تھے دیرڑ لاکھ میں سے پچھتر ہزار جو ہے وہ ایسے چو کو دیے گئے تھے ماملے کو دبانے کے لیے پچھتر ہزار کس نے لے لیے اس پر میں کچھ نہیں کہتا ہوں لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ ظلفکار مرزا جو کہ اس وقت بہت کلوس تھے جگری یار تھے خود آصیف علی زرداری کے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ پچھتر ہزار فلخ رشید نے لیے اور یہ شکایت پھر انہوں نے خود آصیف علی زرداری سے بھی کی تھی اور جب آصیف علی زرداری پہلی بار منسٹر بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بے نظیر سے شادی کے بعد تو ستر کلیفٹن میں ملاقات کرنے ملنے کے لیے کہتے ہیں کہ قطار میں فلخ رشید بھی کھڑے ہوتے ہیں فلخ رشید کی ملاقات نہیں ہوتی ملاقات کی بغیر انسحات ملاقات مو پھیر کے چلے جاتے ہیں یعنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ دوست نہیں ہو یار مار خود عاصف علی زرداری کے لیے یہ مشہور ہے کہ دوستوں کے دوست ہیں دوستوں کو بہت نواز دیں لیکن یہ واقعہ فلخ رشید کے ساتھ پیش آیا اب اس میں کتنی صداقت ہے اس کی تصدیق فلخ رشید خود کر سکتے لیکن دوسری جانب سے بھی کہا گئے کہ یہ واقعہ درست ہے ایسا ہوا تھا فلخ رشید کا بھی ذکر کافی اس میں آگے آئے گا میرے پاس دائری کے صفحات آپ دیکھ رہے ہیں صفحات میرے پاس سکین پر سکین سکتا 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 بکرے میں بہت سارے ہیں اس کو میں نہیں پاس سکتا سارے لیکن ایک آخر کا بتاتا چلوں میں اس کو کہ ابھی فلخ رشید ایڈیشنل آئی جی ریٹائر ہوئے ہیں آخری ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ کیسز سے وہ رہے کوئی میرا خیال ہے کہ تین سال ہو رہے کہ دہائی یا تین سال رہے یہیں سے وہ ریٹائر ہوئے تھے جب آئے تھے تو مشتاق شاہ آئی جی تھے اور اس کے بعد واجد دورانی بھی آئی جی تھے جب یہ ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ تھے لیکن یہ جو ان کا پیرٹ تھا جو ان کے ساتھ پرنسپل رہے ہیں میں ایک نور الحق رن سے میری بات محلومات جب انہوں سلی تو ادو نے کہا کہ یہ جو تین سال انہوں نے آخر کی گزارے انتہائی دیانت داری سے انتہائی ایمانداری سے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی انہوں نے نہیں کی آخر تین سال میں عموماً ہوتا یہ کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے پولیس کے بڑے افسروں کی جو کرپٹ ہون ان کی دوڑے دل جاتی ہے کیونکہ دیا بجنے والا ہے تو کہتا ہے جتنا سمیٹ نہ سمیٹ لو باقت چور کی لنگوٹی ہاتھ آتی تو اس کو بھی نہ چھوڑ لیکن آفرین ہیں فلخ ورشید پر ان کے آخری تین سال بہت انہوں نے دیانت داری وہ اپنے طور پر ٹرانسور پوسٹنگ کے پیسے لیا کرتا تھا تو اس کا علم شاید ایڈیشنل آئی جی خود فلخ ورشید کو نہیں تھا لیکن ان کا ایڈیشنل آئی جی بننا بھی ایک موجزہ ہے ایک کرشمہ ہے بن بادل پر ساتھ میں نے پیشتے پروگرام میں کہاتا کس طریقے سے خود جو ان کے آئی جی تھے عفظر شیگری نے بہت خوفناک قسم کی ان کی ریپورٹ بھی جو آئی تھی اس ریپورٹ پر تو ان کا پرموشن تو کیا اس سرویس میں ان کا رہنا بھی ممکن نہیں تا لیکن وہ کام ان کا اتنا خطرناک کام کے واجد جو اپنا جو ان کا وحید جو ان کا پیس ہوتا دس دفعہ بھی پیدا ہوتا تو وہ کام نہیں کر سو جو کام اس وقت جو ہے فلخ خرشیب کیلئے مرہوم سب انسپیکٹر علام مرتضی آون نے کیا تھا یعنی کہ پوری ریکارڈ ہی اس کا خائب کر دیا آئی جی نے سٹنگ آئی جی نے ایک اصول پرست ایک اتنا خطرناک خوفناک آئی جی جس کے لکھے ہوئے کو کسی کا باپ بھی نہیں ٹھال سکتا اس کا لکھے ہوئے سے یعنی کہ پولیس والا بچ نہیں سکتا اس آئی جی کے لکھے ہوئے کو کس طریقے سے دعا بنا کر جو ہے وہ ہوا میں تحلیل کروا دیا یا راگ بنا کر زمین پہ بکیر دیا کسی کو نہیں پتا پوری سرویس شیٹ مرہوم نے اپنے اس اس پی کے قدموں پر ڈھیر کر دی اس اس پی فلخوشی کھلی آنکھوں سے حیران پریشان اسے معلوم تھا کہ یہ ممکن نہیں خود اپنے میلیوں میں دین گندرہ تھا کہ اب آنے والے دن اس کے لیے پریشانی والے لیکن جب فائل دیکھی تو وہ رہ نا گیا اور اسے اٹھ کے گڑے لگایا ملک مرتضی آمان پھر میں یہ جاتے جاتے جائے کہوں گا سوال چھوڑے جا رہوں کہ مرتضی آمان کا قاتل کون ہے کس نے قتل کیا قاتل مارا گیا ہے قاتل ٹول کی درہ استعمال ہوا ہے قتل کس نے کروایا ماسٹر مائن کون ہے فلخ خرشید کی ان سے ناراض کی ان سے جگڑا ان سے غصہ ان سے عدعوت رکھنا اپنی جگہ لیکن قتل کس نے کروا ہے ظاہر کہ قیانی برادران سے ان کی عدعوت تھی ذر زن زمین جو معاملے ہیں اس میں قتل امن ہو جاتا ہے وہ پہلے میں کہ جو رہیم بخش جاموڑ قتل ہوا اس میں ایک صحافی کا بھی قتل ہوا شاہد کا یہ باقیدہ ایک انکواری چلی تھی کرائم برانچ میں اس وقت جاموڑ کی جاموڑ کہتے ہیں کہ بیان کلم بن کروانے وہاں گیا تھا تو اس کے پیچھے ایک انسپیکٹر انہیں پکڑنے کے لیے آ رہے تھی تو پھر وہ انسپیکٹر فرید نے کہا تھا کہ یہ میرے آفسس سے آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے ہمارے پاس بیان محمد کے لیے آیا ہے اور اس وقت جو ان کے اس اس پی تھے وہ بھی گلے پڑ گئے کہ آپ ان کو کچھ نہیں بعد میں انہیں لوگوں نے جو ہے خود میمن گوڑ میں کہتے ہیں ان کے گھر میں گس کر انہیں پائرنگ کر کے ہلا کیا اتنے زیادہ موزور تھے ان کے قاتل قاتل تو ایک ہی گروہ تو ایک ہی اچھائے گل کو قتل ہو یا خود جامور کا قتل ہو یا پھر خود مرتضی آوان کا قتل ہو یا شاہد کا قتل ہو شاہد کوئی جرنلسٹ وہ بھی اس میٹر میں بہت آگے آگیا تھا اس کے قتل میں بھی وہی گروہ ملویس تھا آج میں زندہ ہوں اگر میں اس وقت مارا جاتا تو میرے قتل میں بھی وہی ایک ہی گروہ ملویس تھا جو ان تمام قتل کی ورداتوں میں شامل ہیں بہرحال پتہ نہیں ان کے مرتضی آوان کے گھر والوں نے جو ہے وہ کیوں نہیں اس کیس کو پرسو کیا کیوں نہیں پیشے گئے کیوں نہیں قتلوں کا بارے میں انہوں نے کوئی آواز بلند کی اس کیس کا ہوا کیا میں اس پر کوشش کروں کہ پتہ کروں کیوں کیس انٹریس ہے کیس کو بند کر دیا گیا ہے یا کہ ملبا خرم پر پھینک دیا گیا ہے کہ خرم نہیں مارا ہے اور خرم خود نامعلوم حملہ آوروں کے فائرنگ سے ہلاک ہو گیا یعنی کہ کیپٹر کو کلوس کر دیا گیا ناظرین یہ ابھی فلخشید کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ڈائری کے صفات ابھی بھرے پڑے ہیں ڈائری کے صفات میں خود اسد ٹریکر پر بھی بات ہوگی ڈائری کے صفات میں خود ذکر آئے گا آئے گا اسد اشرف ملک کا ڈائری کے صفات میں ذکر آئے گا کیپٹن جمیل کا ڈائری کے صفات میں ذکر آئے گا خود بہت سارے ایس اس پی آ رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر اسما سسٹر مڈر کیس جو تھا نیو کراچی کا اس میں جو سب انسپیکٹر تھا وہ کہاں سے کیسے گرکتار ہوا کیا واقعات کہتے ہیں وہ بہت لمبی چوڑی تفصیل مقبول آصف باجوہ جو اسے جو نیو کراچی تھے وہ سارے واقعات جو ہے وہ ایک ایک کر کے اگلی قسم یا بعد کسی قسم اس قبی میں تذکرہ کروں گا اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ